اسلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈلائنز عوامی پاتی کے وفت کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے عراقین جوانگی ترین پرویس خچک کے ساتھ ارباب شہزاد سے ملاقات لیاکشاوانی سمندری سے آپ کو اپڈیٹ کریں سمندری میں طوفان ماہی ہیرو میں چیک تقسیم کر دیے گئے ہب سے آپ کو اپڈیٹ کریں ہب اسسٹن کمیشنر مہر بادلی نے کمیشنر کلالات کے خمارت پر عمل درامت شروع کر دیا ایرانی ڈیزل کے ڈرمپنگ سٹیشنز کا چھاپا مارکل کار بائی شروع کر دی شدید بارشیں اور برفباری علی جاری زلہ نصیر آباد پولیو مہم شروع ہو گئی ڈیپٹر کمیشنر نصیر آباد زفر علی اور ڈسٹرکٹ ہیلت آفیسر نصیر آباد ڈرکٹر عبدالمنان بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا ابتتاہ کر دیا ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبری تفصیل کے ساتھ بلوچستان عوامی پاچے کے وفت میں قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیجر نوابزادہ خالد مکسی سینیٹر منظور کاکر سینیٹر نصیب اللہ بازئی سردار اسرار ترین روبینہ ارفان اور سنہ جمالی پر مشتمل ہے ملاقات میں بلوچستان کو درپیش مسائل پر غور کیا گیا گیس پریشر میں کمی بجلی روزگار اور دیگر مسائل کے حل پر زور دیا گیا حکومتی وفت نے وزیر آزم کی جانب سے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں روزگار کی فراہمی کے لیے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی وزیر آزم کے وین کے تحت ملک ترقی کی شارہ پر گامزن ہو رہا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ بہترین ورکنگ ریلیشنشپس قائم ہیں برپور تعاون کا سلسلہ جاری ہے سمندری طوفان کے باعث ماہی گیروں کے نقصانات کا ازالہ ماہی گیروں میں چیک تقسیم کیے گئے سمندری طوفان میں ماہی گیروں کی سنتیس کشتیاں چوچ کر سمندر برد ہو گئی تھی ماہی گیروں کے نقصانات کا ازالہ سبائی حکومت کی جانب سے ماہی گیروں کے لیے جھائی کرو روپے کی مالی امداد حکومت بلوچستان کے جانب امداد کی رقم زیادہ سے زیادہ گیارہ لاکھ اور کم سے کم پچیس ہزار روپے رکھی گئی ہے ماہی گیروں میں امداد کی رقم جٹک کمیشنر گوادر کیپچن محمد وسیم اور بلوچستان وامی پانچے کے رہنما میر یاکوب بزنجو تقسیم کریں گے سمندری طوفان کے باعث پشکان کے دونوں جابہک ماہی گیروں کے نواحیقین کو بھی سبائی حکومت کے جانب سے امداد فراہم کی گئی طوفان کے باعث معمولی زخمی ہونے والے ماہی گیروں کو بھی علاج کے لیے رقم فراہم کی جائے گی اسسسٹنٹ کمیشنر ہب مہر بادینی نے کمیشنر کلات کے احکامات پر عمل درامت شروع کر دیا بودھ کے روز پولیس ویلویز کی بھاری نفری کے ہمراہ آر سیڈی روڈ اور پرکس روڈ کے سنگم پر واقعہ بن فیکٹری میں قائم سمگل شدہ ایرانی ڈیزل کے جمپنگ سٹیشنوں پر چھاپا مارا گیا اور کاربائی کے بعد سیل کر دیا گیا چھاپے کے وقت کراچری ایرانی ڈیزل لے جانے والے ٹرالرز میں تیل بھرا جا رہا تھا اسسسٹنٹ کمیشنر بادینی کے مطابق فیکٹری میں ملوک مری جہانگیر مری داؤد مری اور گلزار مری ایرانی ڈیزل کے جمپنگ سٹیشنز قائم کر رکھے تھے جہاں سے سمگل شدہ ایرانی ڈیزل کراچری سمگل کیا جاتا تھا واضح رہے کہ موچکو پر قائم مارڈرن کسٹم کلیکٹریٹ کراچری پر تائینات افسرانوں اہلکاروں کی مبینہ ملی بھگت کے ذریعے حب سے کراچری ایرانی ڈیزل چھالیا اور دیگر سمگل شدہ اشیاء کی سمگلنگ کا دھندہ اروج پر ہے کوئٹا سے آپ کو خبر دیں محکمہ پی ڈی ایم میں کبلوجستان کے تیرہ ازلا کے ڈیپٹی کمیشنرز کو مراسلہ جاری مراسلہ زلا کوئٹا کلات سبی خوزدار لسبیلہ گوادر اور کیج کے ڈیپٹی کمیشنرز کو عرصال کیا گیا ہے زلا قلعہ سیف اللہ قلعہ عبداللہ زیارت پشین نوشکی چاغی اور مستون کے ڈیپٹی کمیشنرز کو بھی مراسلہ جاری ہفتے سے شروع ہونے والے بارشوں اور برفباری کے موقع پر حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے تمام پکنگ پوائنٹس ڈیمز اور دیگر سیاحتی مقامات پر دو روز کے لیے دفعہ 144 نافس کی جائے شہریوں کو دو روز تک غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے برفباری کے دوران کوئٹا زیارت لگپاس ٹانل اور دیگر قومی شارہوں پر جدید مشین ری الٹ رکھنے کی ہدایت زیارت پشین کلابداللہ اور کلا سیف اللہ کے ڈپٹی کمیشنرز کو جدید مشین ری قومی شارہ پر کھڑی رکھنے کی ہدایت کی ہے گریجر ٹریکٹر اور اسکیویٹر کی موجودگی سے قومی شارہوں کو بروقت کھولا جا سکتا ہے زلہ نصیر آباد میں پولیو مہم شروع ہو گئی ہے زلہ بھر میں ایک لاکھ 42,686 بٹوں کو پولیو پلانے کا ٹارگٹ ہے جس کے لیے 377 موبائل ٹی میں تشکیل دے دی گئی ہے 36 فکسٹ سینٹر بنائے گئے ہیں 30 ٹرانزٹ پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جبٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علی اور ڈسرکٹ ہیلتھ آفیسر نصیر آباد جاکٹر عبدالمنان نے پولیو مہم کی ایک ستاہی تقریب سے خیطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں پولیو جیسے موزیمرز کا سامنا ہے جو ہمارے صحت مند مستقبل کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے پولیو ہمارے بچوں کو مستقل طور پر اپاہش بنا سکتا ہے والدین پولیو کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے پولیو چیموں کے ساتھ تعاون کریں اور سیول سوسائیٹی امائے دین خاص طور پر علماء اکرام پولیو کے خاتمے کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ ہم نے مل کر پولیو کے خلاف جنگ جیتنی ہے اسی میں ہمارے بچوں کی بقا ہے متعلقہ اداروں اور رزاکار پولیو مہم کا ہراول دستہ ہیں متعلقہ ادار رزاکار اور حکومت چیم کے طور پر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پولیو چیموں پر زور دیا ہے کہ وہ مہم کے دوران ہر گھر اور ہر بچے تک اپنی رسائی یقینی بنائیں جبکہ ظلہ انتظامیاں پولیو چیموں کو بھرپور تحفظ اور تمام سہورتوں کی فراہمی کے علاوہ پولیو مہم کی مانیٹرنگ کا مربوط نظام قائم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم پولیو کے خاتمے کے مضبوط عظم پر قائم ہیں اور اس حد کے حصول کو ہر صورت یقینی بنائیں گے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایش ڈی ڈاپ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی